کا کام ہوگا کہ انڈین را جو ہے اس نے یہ کام کرائے تاکہ اکھوانستان اور پاکستان جو ہے تھلڈ پارٹی کے ذریعہ کوئی فیدہ اٹھایا جو ہے اب یہ وہ چیز تھی جس میں میرا خیلق ہمارے لئے زیادہ امبارس میٹ تھے کہ اسلام آباد جہاں سے ایک شہر میں چھوٹا سا شہر ہے راہ کے اگر کوئی ایجنٹس ہیں وہ آ کے اتنی بڑی دن دہارے کاروائی کر سکتے ہیں تو it's embarrassing for us نمازکار دوستو کیسے ہو آپ لوگ میں پھر باپس آگے ہوں آپ کے سامنے ایک نئی یوٹیوب ویڈیو کے ساتھ گائز اگر آپ ویڈیو کا مین حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو تھوڑا سا سکپ کر کے آنگے پڑھائیں اور سیدھے ویڈیو کی مین بھاگ پر پہنچیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے رہے گی ریکویسٹ پلیز شیل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو بیل آئیکن کو جرور پریس کریے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکیں میرے آنے والی ویڈیوز کی تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں انتیم بھاگنا وہاں پہ ہیٹڈڈ ہے ہیٹڈڈ کہہ لیں آرگومنٹ ہوا ایکسچینج ہوا وہاں پہ انہوں نے پاکستان پہ الزام لگا ہے شرف گنی صاحب نے اور پھر عمران خان صاحب نے جواب دیا ویڈیو نیکس ڈیو یہاں پہ پھر اس طرح کا واقعہ آیا اور مان لیتے ہیں ماضی میں ہوتے رہے ہیں جلد تر یہ ہوتے تھے انڈیا ریلیٹڈ انڈیا نائی کمیشن کے یہاں پاکستان میں لوگ ہوتے ہیں وہ شکایت کرتے تھے کہ دیکھیں ہمیں ہرائسمنٹ کا سامنا کرنا پڑ گیا ہے یا ہمیں کسی نے کوئی یہاں پہ کوئی آتے جاتے زدو کوپ کیا ہے یا بعض دفعہ اٹھا بھی لیا جاتے ہیں اور سیم پاکستان جو ہے وہاں پہ جو پاکستانی افیشلز ہیں وہاں پہ ہائی کمیشن میں انڈیا میں وہ بھی یہ شکایت کرتے تھے ان کی فیملیز کے ساتھ جو ہے نا آ کے آ کے ہی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اس کے تو آدھی ہو چکے ہیں دونوں ملک جو ہیں کبھی ہم نے اس طرح نہیں سنا کوئی ویسٹرن کنٹری کا نہیں سنا کبھی کوئی اخوانستان ریلیٹیڈ یہ ایشو نہیں ہو اگر ہوا بھی ہے ایشو ماضی میں اگر اس طرح کے واقعات بھی ہوئیں تو اس میں کوئی لیڈی یا کوئی فیمیل انوال نہیں تھی لہٰذا وہ ایشو جو تھے وہ ڈپلومیٹیکلی یہاں پہ آ کے آ کے چھوٹے پر مانے پہ حل کر لیے جائے اب جب اس میں آ کے اخوان ایک اس میں فیملی ہے اس میں اخوان ایک ایمبیسٹر کی صاحبزادی ہے بڑا سنسٹیو ایک میں کلچرلی طور پر بھی دیکھیں نا آپ کو یہ پتہ چلے کہ اخوانستان کے سفیر کی بیٹی جو ہے وہاں سے یہ الزام ہے اس کو اگواہ کر لیا گیا ہے اور اندہ گیمن سیچویشن کیا گیا ہے جب دونوں ملکوں کے درمان اچھا خاصا ایک ہسٹوائل انوائرمنٹ تو بمشل کی طرح ایک آیا ہے لوگوں کو ہر ایک کے لیے ہوا ہے یک دم کے کیا ہوا ہے کیسے ہوا ہے کس طریقے کا ہوا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت نے جو ہے ایک ایک یہاں پہ فوری طور پر ہمارا جو میڈیا ہے اور میڈیا میں جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کچھ وہاں کہتے ہیں مور لائل ٹو دا کینگ دنہ کینگ ہمس انہوں نے فوراں یہ کہ ایک کہانی انہوں نے جو آکے بنائی یا انہوں نے پیش کی کہ راہ کا کام ہوگا کہ انڈین راہ جو ہے اس نے یہ کام کرا ہے تاکہ اخوانستان اور پاکستان جو ہے تھالڈ پارٹی کے ذریعے کوئی فیدہ اٹھایا جو ہے اب یہ وہ چیز تھی جس میں میرا خیال ہمارے لیے زیادہ embarrassment تھے کہ اسلام آباد جہاں سے ایک شہر میں چھوٹا سا شہر ہے راہ کے اگر کوئی ایجنٹس ہیں وہ آکے اتنی بڑی دن دہارے کاروائی کر سکتے ہیں تو it's embarrassing for us ہماری انٹیلیجنسی جنسی کے لیے ہمارے ہیں کہ حکومت کے لیے ہو سکتا ہے باقی چیزوں کے لیے میڈیا نے بھی تھوڑا سا اس کو وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنے تہیں یہ دین سپین کو انہوں نے دینے کی کوشش کی ہے کہ شاید کسی تھارڈ والڈ کی آ کے آ کے ملکی جنسی ہے اس نے فیدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے لیکن ایک اچھی چیز یہ ہے کہ جتنا اسلام آباد پولیس نے یا ہماری انٹیلیجنسی جنسی نے انہوں نے جتنا جلدی ان چیزوں کو نکال کے س اسے ملے کیا ان کی وہ چیزیں ہیں ایک چیز جو اب تک میرا خیال ہے اب یہ حکومت نے خود جان پوچھ کے اس کو اس کو چھپا کے رکھا ہے باقی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب ٹیکسی والے جو ہیں ان کو ہم نے ان کو ٹریس بھی کر لیا ہے پکٹ بھی لیا ہے پکٹ بھی کر لیا ہے لیکن وہ ٹیکسی والا ان کو نہیں مل رہا جو ان کو دامنے کوہ لکھتا گیا ہے جو اب تک سامنے چیزیں آ رہی ہیں ایک چیز جو بڑی اہم کی ہے انہوں نے وہ جو تھی وہاں پہ ان کی بیٹی صاحب زادی جو تھی انہوں نے کہا کہ مجھے گاڑی میں اس نے درائیور نے تیسرے بندے کو بٹھایا اور اس پہ میں نے اتراز کیا کہ آپ کیوں بٹھا رہے ہیں اس پہ اس پہ ان کے آپس میں بات چیز جو ہے زیادہ ہوئی تو اس نے ان کو مارا جو ان کا آئے ہیں اب اس معاملے پہ حکومت خموش ہے ہماری پولیس خموش ہے ہماری جن چیز وہ خموش ہیں جو مین چیز ہے اب وہ بندہ جو ہے جو بیٹھا تھا وہاں پہ وہ جو کہہ رہی ہے لڑکی کہہ رہی ہے آم کہ تھارڈ پالٹری یا تھارڈ بند بیٹھا ہے جس کی وجہ سے سارا یہ بات کیا ہے اب وہ مسیں گئے اب وہ نہ ہمیں اس وقت پولیس بتا رہی ہے نہ ہمیں وزیرہ داخلہ بتا رہے ہیں نہ وزیرہ آ کے آ کے ہمارے یہ جو ہیں فارن کے وہ بتا رہے ہیں نہ ہمیں کوئی انٹیلیجنس سے وہ آ رہی ہیں چیزیں وہ مین چیز یہ ہے کہ کیا وہ جو بتا رہی ہیں کہ تھارڈ بندہ بیٹھا گاڑی میں اور اس نے ان پہ آ کے تشدد کیا کیوں کہ انہوں نے وہ کیا آ کے اس کو ریزیسٹ کر لڑکے نہیں بیٹھنے دیتے ہیں ہمیشہ کہتی ہ ہوتے ہیں اوبر وغیرہ پہ کہ اب تیسرے بندوں کو کیوں بٹھا رہے ہیں اور سام ٹائم یہ ڈرائیور یہ حرکتے ہیں کرتے ہیں اسلام آباد اوبر وغیرہ کے حوالے سے یہ خاصی آتی ہیں چیزیں اب جب تک وہ تیسرا بندہ ہمیں آ کے نہیں ملتا تو چیزیں میرا خیال ہے مسٹری میں رہیں گی اور چوتھی چیز یہ ہے کہ بعض دفعہ جنسے آمر نے کہا کہ حکومت کا کام ہوتا ہے کیونکہ یہ تھوڑے سے وہ اس میں دباؤ میں آئے نا یا اکدم کہ اسلام آباد سے آپ کا اخوان اس سفیر کی ب اوری طور پر شیخ رشید صاحب کی پریس کانفرنس تھی وہ ہم نے دیکھی یا دیگر چیز میں کو ان معاملات میں تھوڑی سی آپ کو وہاں پہ ہوسٹ گورنمنٹ کو تھوڑی سی آپ کو ان کو دینی ہوتی ہیں آپ کو اسورنسز کروانی ہوتی ہیں آپ نے ان کے وہ جو سفیر جو ہیں ان کو مطمئن کرنا جس طرح کی وار بنائی گی ہے میرا خیال اور ہمارے میڈیا کی طرف سے یوٹیوبرز میں سپیشلی کہوں گا جس طرح انلیش کیے گئے ہیں وہ اخوانستان کے امبیسٹر پہ یا ان کی بیٹی کے حوالے سے جو questions اٹھائے گئے ہیں وہ تھوڑا سا traditional طور پر وہ ٹھیک نہیں تھے وہ مطلب ہے ہمیں سوٹ نہیں کرتے تھے اور ہم نے ان پر جس طرح کے سوالات اٹھانے شروع کر دیا کہ ہماری بدنامی ہو رہی ہے دنیا بھار میں یہ واقعات ہو جاتے ہوتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی ہے اگوابی ہو جاتے ہیں وہاں پہ اس سے بھی زیادہ assassination خدا نہ خواستہ دنیا بھار میں سفیروں کی ہو جاتی ہیں دیگر لوگوں کی ہو جاتی ہیں آپ کو انتہ given sensitive situation ایک traditional society ہے یہ اگوانستان کی ہے پشتونوں کی ہے آپ کو تھوڑی سی کیئر کرنی چاہیے لڑکی کے حوالے سے کرنی چاہیے تھی ان کی فیملی کے حوالے سے اور جب تک تفتیش مکمل نہیں ہوتی تھی ہمیں توپیں گنے لے کے میرا خیال اس طرح میدان میں نہیں آ جانا چاہیے اس میں ایڈ کر دوں تھوڑا سا کی کلاسہ میں بلکل ٹھیکہ ہے کہ یہ واقعہ جو ہے اور اس کی تفتیش سے بڑھ کے جو ہے ساری لڑائی جو ہے نا سوشل میڈیا پہ جو ہے دو گروپ بن گئے ہیں ایک ڈنائل میں ہے ایک بندہ ایک گروپ ہے کہہ رہا ہے کہ ہوا ہی نہیں ہے دوسرا کہہ رہا ہے یہ راہ نے کروایا ہے تیسرا کہہ رہا ہے کہ جنابو یہ انہوں نے فیصل نہیں کرنا یہ تفتیش نے کرنا ہے اور اس میں میں کہوں گا کہ مریم بی بی نے جو کشمیر کے اندر اس کے اوپر جو جلسے کے اندر جو بیان دیا تو بہت نامناسب تھا صرف یہ اس حوالے سے نہیں اور بھی بڑی نامناسب انہوں نے وہاں باتیں کی مگر یہ کہہ دنا کہ جلسے کے اندر کہ عمران خان تمہیں شرم آنی چاہیے اگر پر اس سب ہو تو وہ پریز دکھا دیجئے گا کہ یہ خان کی آنر کا مسئلہ بنا کے تحضی ایسے موقعوں پہ ان کو بھی انتظار کرنا چاہیے یہ معاملات جو ہیں یہ ہر چیز کے اوپر گورنمنٹ کو لائن نہیں کیا جا سکتا یہ پاکستان اور ریاست پاکستان کی عزت اور مفاد اٹس ٹیک ہوتا ہے انتظار کرنے ذرا آنے دیں پوری رپورٹ میں ابھی بھی فرزامپل اوپینین دینے پہ کوشش کر رہے ہیں ہم کے نہ دیں کیونکہ ابھی اور بھی صد توصیل ہے بیچ میں کچھ تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سماپت آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو دوستو آپ نے دیکھا روف کلاسرا نے انڈاریکٹلی کیا ویانگ مارا جس میں وہ بول رہے ہیں کی مطلب رو کے لوگ اگر اسلام آباد میں افغان صفیر یا کسی کی بھی بیٹی کو کٹنیپ کر لیں تو definitely it's the same for us مطلب پاکستان کی لیے یہ ایک سرم کی بات ہے کہ پاکستان کی جو رازدھانی ہے وہاں پر رو کے لوگوں کا اتنا strong network ہے تو پھر تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں obviously دوستو یہ رو کا کام نہیں تھا اور یہ اتنا مطلب چندی چھوڑی والا کام کیوں مطلب یہ کیا ریزن ہے آپ بتاؤ اس لڑکی کو کٹنیپ کرتے ہو اس پر مطلب تھوڑا سا اس کے ساتھ الڈی سیدھی حرکت کرتے ہو اور اس کو چھوڑ دیتے ہو ایک دن بعد 50 روپے کے نوٹ پہ کچھ لکھ کے کہ بھائی میں پھر سے تو میں پکڑ سکتا ہوں یہ کیا حرکت ہے یہ مطلب یہ ساپ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان بے بکوفوں کے جو تالیبان کو یہ ترہا سپورٹ کرتے ہیں باکستان کی لوگ ان کے لوگ اتنا سپورٹ کرتے ہیں تالیبان کو ٹویٹر میں ٹویٹ کراتے ہیں ٹرینڈ کراتے ہیں تالیبانی زور گارجیان تو یہ وہی لوگ ہیں وہی لوگوں نے یہ کام کیا ہے اتنی بھی اکل نہیں ہے ہر چیز میں وہ سیکھ رسید آکے ایک تو رو نہیں بولتے ہیں را کی ساجس ہے را کی ساجس جسوس اس طریقے کے ان کے مطلب پرنشیشن حالکہ یہ اس کا میں مجاک نہیں بڑا رہا ہوں گی یہ تو ہوتا ہے پانچاب بھی ہے یا پھر وہ کوئی ہے تو وہ اس طریقے کی پرولم آتی ہے تو دوستو یہ مطلب مجھے بڑا انٹرسٹنگ ویڈیو لگا راپ کلازرا کا جس میں یہ گجب طریقے سے مجا لے رہے ہیں پاکستان کی ایجنسیز کی پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی جس میں یہ بول رہا ہے کہ اگر راہ اس طریقے کے کام کھولے ہم اسلام آباد میں کر رہی ہے بائیس لاک کی آبادی کا سہر ہے پاکستان کا اسلام آباد اور اتنی سی جگہ میں راہ کے مطلب ایزنٹ کسی کو بھی دندھاڑے اٹھا لیتے ہیں تو پھر تو یہ بہت ہی سیریاس ماملہ ہے پاکستان کے لیے مجھے یہ ویڈیو دیکھ کر کافی آنند آیا آپ کو اگر آنند آیا تو پلیز کومنٹ سیکشن میں جرور بتائیں اور اگر ویڈیو میں کچھ خامیاں لگی ہیں تو وہ بھی بتائیں جس سے ہم اگلے ویڈیو میں ان خامیاں کو دور کرنے کی کوسس کریں گے دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سوابت